نمسکار بلاسپور پتریکہ کے اس لائیو ایف وی لائیو میں آپ کا سواگت ہے آپ جیسے سمجھتے ہیں ویسا ہے نہیں آج کل جو بچے ہیں بہت قطعوان ہیں بہت بڑے آرٹسٹ ہیں ہر شیطر میں نہ صرف کلا بلکہ اور بھی شیطروں میں کام کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک کلاکار ہیں شویب شویب خان بلاسپور سے تعلق رہتے ہیں اور بلاسپور کے ایک سکول میں جس کا نام ہے نیو انڈیا سکول ہے جرہ بھٹا کے نزدیک میں وہاں پر پڑھائی کر رہے ہیں نائنٹھ کلاس کی نائنٹھ کلاس کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بالکلاکار کے طور پر ممبئی میں اپنی کچھ سالوں سے لگاتار ایک آمد دی ہے اور آمد ایسی نہیں دی ہے کہ صرف نام کرا ہو ان کا ایک بڑا ٹریک ہے نائنٹھ کلاس سے یعنی عمر ہم علمان لگا سکتے ہیں 13-14 years سے اگر اس عمر میں ان کا اگر ہم یوٹیوب پر ڈھونتے ہیں اور ان کا کام دیکھتے ہیں تو ایک لمبی فیرشت نظر آتی ہے حالی میں دو فلموں میں انہوں نے کام کیا ہے جو کی بھارت سرکار نے شوٹ کرائی ہیں جو سکولوں میں پڑھائی جائیں گی ایک فلم ہے جو سچتہ ابھیان کو لے کر ہے جس کا نام ہے کرسٹل کلیر اور دوسری فلم ہے جو کی ایک ماں کی کہانی ہے ماں اور بیٹے کی کہانی ہے اس کا نام ہے ون آئید مدر ایکچلی یہ دونوں کہانیاں جو ہیں دونوں فلموں میں شریف جو ہے لیڈ ہے شویو آپ کا بہت بہت سواگت ہے تطریقہ ہے کہ اس لائیو میں کیسا فیل کر رہا ہے آپ ڈیڈ رول میں ابھی تک آپ اور بھی فلموں میں رہے ہو اور بھی چھوٹ چھوٹے شورٹ موویز میں رہے ہو ساتھ میں ڈیڈی نیشنل کے بڑے پروگرام میں آپ رہے ہو پرگتی نام ہے لیکن اس میں آپ ڈیڈ ہے کیسا آپ فیل کر رہا ہے اور کیا آپ کی اس سے ڈیڈ کر رہا ہوں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ڈیڈ کرتے ہیں اور جیسے چیز بہت چیز کرنے کا موقع ملتا ہے لیڈ کرنے کی اسے اتنا لیڈ کرنے کی لیے بیچ ہے لیکن لیڈ کرتے وقت ہمیں بہت سای چیز سکھنے بھی ملتی ہے اور بہت سای چیز کا انہبھو بھی ہوتا ہے شب بہت سای چیز رہی ہے ہم لائے میں اور اس سمیں آپ کو جو ہے بلاسکو مطرکہ کے قریب پری 5,000 ڈیورز آپ کو دیکھ رہے ہیں اس لئے آپ بلکل بھی کمفرٹ رہی ہے ایک بڑا درشک برگ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے جو ڈیفرینس فیل کیا ہوگا ہے ایک لیڈ جب ہم کرتے ہیں کسی پروگرم کو اور کسی میں ہم کرتے ہیں سائیڈ تو ان دونوں میں کس طرح کی بیوریشنز آپ کو پریورٹائز کرنے پڑتی ہیں کس طرح سے اپنے آپ مائنڈ میک اپ کرنا پڑتا ہے کس طرح سے آپ ٹائمنگ کا اور جو رہا سلس کا اور ساری چیزوں کے لیے آپ نے آپ کو ٹپیٹ کرتے ہیں جی ہو جاتا ہے بس سے ٹام نہیں تے بڑھ ہو جاتا ہے کس طرح سے آپ کرتے ہو سووے سے شام تک جیسے آپ نے ابھی کرا سپوز کی آپ کا ایک ڈہرے فلم آپ کی ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈیڈی نیشنل ڈائی ستھان کی ایک تھاکور پریشت ہوئی پر بنی ایک فلم ہے ایک سیریل تھا دور درشن پر پرکتی اس میں بھی آپ نے ایک تھاکور کے بیٹے کا رول ادا کیا ہوا تو اس میں ایک سائیڈ ایک ایسا رول ہے اور یہ آپ کا سیدھا رول ہے ان دونوں میں اگر آپ پریپریشن کی بات کریں ایکٹنگ کے معاملے میں کانسیسنیس کے معاملے میں کس طرح سے آپ سوچتے ہو جی ویسے تو تو ہم مشکل ہیں بہت ہو جاتا ہے ویری گوڈ اور کیا کیا ٹریک رہا ہے کہاں جانا چاہتے ہو کہاں پہنچنا چاہتے ہو آپ نے زندگی کا مقام کیا ہے ویسے تو میں ایک بہت اچھا انسان بننا چاہتا ہو پہلے ویسے تو میں ایک بہت اچھا انسان بننا چاہتے ہو اس کے علاوہ پروفیشنل کے طور پر ہم دیکھیں ایک آرٹسٹ کے طور پر کیا بننا چاہتے ہو کہاں لینے چاہتے ہو کون آپ کا ائیڈیل ہے ائیڈیل ایسے میرے امیتاب برچن صاحب ہے اور دیلیب کمار صاحب ہیں اس کے بار اب ہی دینے تو اکشیر کمار سانے ایسی انہیں میں آئیل کی روپے کرتا ہوں اب باقی مجھے خود کی ایکٹنگ ہیں ایکٹنگ آپ نے کہاں سے سیکھنے جی ایکٹنگ میں نے سیکھنے ہی ہے سب تو گوڈ گفت ہے ایسی کہ نہیں ہے لیکن دیکھیں آدھے چل کے سیکھیں گے اگر موقع ملا تو کیسے ٹریک کیسے ملا مومبائی کا بلاس پورس مومبائی اچانک کیسے پہنچ گا اور کیسے آپ تو بریک ملا کتنا سمیں ہو گیا اور کام پر مجھے 4 years ہو گیا اور ایکٹنگ میں پاپا پہلے سنگین کا کرتے گی مومبائی میں اس کے بعد ایسے سیچویشن بنتے گیا کہ میں مومبائی پہنچ گیا اور سب ملتے گیا کاربا بنتا گیا پہلا بریٹ کیا تھا کونچا تھا اس کا ایکسپریانس کیا رہا جی بہت اچھا تھا جو دھاگ بل میں میں نے کیا تھا اس میں ایکٹا میں نے مجھے چین کیا تھا اور بہت ہی اچھا اس میں ایکسپریانس تھا میرا کیا تھے آپ جو دھاکبر میں کیا بھومی کہتے ہیں اچھو میں میرا ہائیپ بولیے چونکہ ہمارے پاس موبائیل سے لائیو ہے تو اس میں آڈیو وہ سیدھا لے رہا ہے آپ کا جی تو میرا ہائیدر کا رول تھا اس میں ایک نیگیٹیو رول تھا مہامندہ کی پوتے کا تو وہ بھی بہت اچھا تھا اور ایکسپریانس بھی اچھا تھا بہت کو سیکھنے بھی ملا آپ یہاں ایتنا ہیجیٹیٹ ہو رہے ہو جب بڑے بڑے کیمرے لگے ہوتے ہوں گے اور بڑے بڑے شوٹس ہوتے ہوں گے بڑے بڑے کسٹیوم کے ساتھ بھاری بھرکم لوگ ہوتے ہوں گے پھر کیسے کام کرتے ہو آپ ایسا ہی ہے اچھا ہی ہے وہ تو ریل لائف ہے یہ تو ریل لائف ہے ہاں نا تو ریل میں تو اور زیادہ اچھی ہوتی ایکٹنگ بہت زیادہ اچھے سکر سکتے ہیں ہوتی ہے اچھا سا ڈائلوگ اچھا سا ایک ایکٹنگ پیس جو بھی آپ کو یاد آ رہا ہو ایک بڑی ایسا لگ رہا ہو آپ اپنے اندر شکوں کو دیئے جو بھی ریکال آتا ہے آپ کو حیدر کا آتا ہے کسی اور کا آتا ہے کوئی اشنے سوچیے آپ ہم بات کو باتوں کو سلسلہ جاری رکھتے ہیں یہاں جب آپ تھے قریب چار سال آپ کو ممبئی پہنچے ہوئے ہو گئے ہیں اور جاتے آتے رہتے ہیں پڑھائی بھی آپ کر رہے ہیں تو کیسے منیج کرتے ہوں گے پڑھائی کیسے کرتے ہوں گے منیج ہو جاتا ہے سکول جو ہماری دیسوان میں میں بہت سپورٹ کرتی ہیں اس لئے ہو جاتا ہے اور میرے پیرنس بھی ہیں باپا کا کیا رول ہے آپ کو اس ٹریک پر لانے میں جی ان کا سب سے بڑا رول ہے باپا کا نام بھی بتاتے چلئے کوئیے سکول کے انسے میں کلاہس کی ٹیچرز اور میرے فرینڈز جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے نہ کھا رہا اور باقی ہمارے ڈائیکٹر سے لوگ ہیں ممبئی میں وہ لوگ بھی ہیں جیسے ہمارے بیجے کے سہمی تو ان لوگوں کی خواہیسے بھی ہیں اور باقی ہمارے کچھ عوویز بغیرہ ہے آپ کیوں ایکٹنگ کے ساتھ سالتے ہیں سنگنگ وغیرہ دانس ہیں بڑھیں کیونکہ ایکٹنگ تو ایک طرح کا بنچہ فلاور ہے تاریخ یہ تھوڑی تھوڑی ہو سو چاہیے ہوتی ہے تو کس طرح کی ہوئی ہوئی ہیں اس کے باہر میں سنگن ہے اور دانس ہے دانسنگ کی اور سنگن کی کوئی چیننگ لے رہے ہو نہیں نہیں کوئی چیننگ تو سنگن کیسے کر رہے ہو سنگن مطلب سولو سنگن ہے اپنے بادن و بادیانتروں کے ساتھ آپ کے پاپا بھی باہر ہے بات کر لیں ان سے آجائیے اسماعیل صاحب آجائیے آپ دکال آجائیے یہ لائیو ہے اور اس پر آپ کو بات کرنے مجھا آئے گا آئی نا بابا تو شویب کیسے کرتے ہو آپ سنگن مطلب کس طرح سنگن کرتے ہو کیا آپ داتے ہو پتا دو ایک بانگی پیش کر دو دو شکوں کے لیے ایک سونگ ہے اس کا رہت پتے لکھان ساپ کا ہے جو مجھے بہت ہی میرا من پسند اور فیورٹ ہے تو میں آپ لوگ کو سنگھانا چاہوں تیری آنکھوں کے دریان کا اترنا بھی ضروری تھا محبت بھی ضروری تھی بچھڑنا بھی ضروری تھا ضروری تھا کہ ہم دونوں توافے آرزو کرتے مگر فیر آرزو کا بکھرنا بھی ضروری تھا محبت بھی ضروری تھی پیچھڑنا بھی ضروری موسیقہ موسیقی بہت بہت ہی بڑی آج اس کا بیسک اوبجیکٹ یہ ہے سوچھت آبیان میں کس طرح سے بھاگی داری سنشت کی جا سکتی ہے شریف اس میں کس طرح کی مووی ہے کس طرح کی سکت ہے اور کیا اس میں میسیج ہے یہ کلینلیس کی اوپر ہے اس میں میرا کریکٹر ہے آریان کا جو بہت ہی لیڈ کریکٹر ہے اور اس کے بعد دو اور بچے ہیں تو ہم ایچل میں ہوتا ہی ہے کہ جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں وہ کلینلیس میں ہمنا ساف سفائی نہیں دیتا تو ہم اپنے گھر سے جب اسکول جاتے ہیں تو جو ہماری تیچھے لوکی وہ ہمیں سمجھاتی ہیں انڈیا کے بارے میں اور بھی دیشوں جو کلینلیس کے اوپر بہت ہی نیچے اس طرح پہ تھا تو کس طرح آج کی دیت میں وہ آگے بڑھ چکے تو ہمیں بھی کرنا ہے تو پھر جب ہم گھر آتے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کریں تو پھر ہم گھر سے شروع کرتے ہیں اور دیدے ہم پھر اپنی سوسائیٹی اور اپنے سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پوری سیٹی کو کریں اس دائرے کو بڑھا ہے تو پھر جب ہم اس کو شروع کرتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہمیں رہتے ہیں جو جیسے ہم جیسے ہمارے مووی میں دکھائے گئے کہ ہم ایک روڈ میں چل رہے ہیں اور ایک کوئی شخص آ رہے ہیں اور وہ کچھ کھا رہے ہیں تو ہم کہتے ہونے کہ آپ ایسے فیک یہ مٹھوڑ پہ ہم نے جس بھی لکھا اس میں ڈال دیجئے تو پھر ہم کہنے کے ویسے وہ کیا ایسے فیر اسٹارٹ ہم نے کیا بہت کچھ کیا بہت سائی چیز اس میں دکھائی ہے بہت انٹرسٹی مووی ہے یہ کب تک اس کو سکول میں پہنچا دیا جائے گا یہ دیکھیا اگست خلاس تک یا سکرمبر ایک دوسری مووی جس کی بات آپ کر رہے ہیں ایک مووی اور ہے آپ کی جو ماں اور بیٹے کے ایک منو بھاو پرس انٹریت ہے وہ مووی جو ہے وانائی مدر جی تو اس میں ایک میرا بھی اس میں ہیڈرون ہے اس میں میرا میں روحن روحن یاد تو جو میری ممی ہوتی ہے ان کی ایک آخ نہیں رہتی ہے اور ایک آگ رہتی ہے اب جو کہ میں وہ تو میں احسوستا ہوں کہ کہیں لے کے نہیں جاتا ہوں روحن تھوڑا ہیڈیٹیٹ رہتا ہے جی ان سے بہت ایریٹیٹ بھی ہو جاتا ہے ان سے وہ کچھ کہتی ہے تو ایریٹیٹ ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں جو میرے ماما ہوتا ہے تو وہ ایک بار اپنے برثڑے میں نہیں بلاتا ہوں دوستوں کو تو پھر میں ماما مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں بلائیں میں کہتا ہوں یہ سب ساری باتیں تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس میں تمہاری آکھی چلے گئے اور جو تمہاری ممی تھی کہ ان سے یہ دیکھا نہیں گیا تو انہوں نے اپنی ایک آپ تمہیں دے دی تو اس کے بعد پھر پورا سین مدلتا ہے اور ماں اور بیٹے کا جو بیچ کے جذباتی ریلیسنس ہے اس پر فلم آگے بڑھتی ہے یہ موووی بھی اس کلوم دکھائی جائے گی یہ بھی اگست میں اس کے ساتھ چل جائے گی ایک اور موووی جس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں اس میں کس طرح کی بھومی کا ہے آپ کی اس میں ایک چلی میں اس میں ایک چلی میں میرا کوئی لیڈول ہے ایسی ایڈکیشن کے اوپر اچھا اچھا یہ اچھی موووی ہے اس میں بھی آپ کو فیلحال میں آپ پاس کیا کام ہے اور کیا کرنا ہوں اب یہ لاسٹ پریشوٹ وغیرہ کر رہا تھا جو کپڑی میں فوٹوز آتے ہیں بہت سوڑی ہمارے بلاسپور میں بھی آئی تھا پری ایم پی میں آئی ہے اس کا ہے جو کمپنی اس کا نام ہے اس کا نام ہے ایشت جس میں آپ برینڈ کر رہے ہو اپنا فیس اس میں اپنا پورا دور اس کا نام ہے ایشت بہت سوڑی بلاسپور میں ممبر بزار وغیرہ پورے ممبئی اور اور انڈیا میں فیل چکے ہیں بہت سوڑ بھی بہت سوڑ کہ آپ جو ہے نا عمر آپ کی بہت کم ہے اور آپ ایک ایسے شہر سے بھی جاتے ہو جہاں جس کا سیدھا سمبند بہت ممبئی سے سیکنڈ نہیں ہوتا ہے ہمارا بلاسکور لیکن پھر بھی سیدھا سیدھا سمبند بہت نہیں ہوتا ہے ممبئی جاتے سمیں ان سب چیزوں سامنے جب آپ سو دکھتے ہوں گے بڑے بڑے کلاکار دکھتے ہوں گے بڑے بڑے کیمراز سٹوڈیو جو سب بھویا تھا تو اس میں ہیجیٹیشن ہی ہوتا پہلے ہوتا تھا جب میں جو دھاگ بر میں تھا شور 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 ہوا میرا تو میں نے دیکھا کہ جینے میں ٹی وی میں دیکھتا تھا جو میں سامنے کھڑے تو شور شور میں تھا نروس لگتا تھا اور اس کی بیاد نہیں ہوتی بھی بڑکہ میرے پاپا کو سپورٹ تھا بہت آپ کو بوشت کرتے ہیں صادر آپ کے یہ سب ہے شیف بہت ضروری بات آپ سے پوچھنا بار 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 بول جا رہے ہیں آپ کا جو فیوچر ہے فیلحال جس طرح سے آپ کام کر دے ہو بہت اچھا ہے بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ اس انڈسٹری میں کئی سارے ایونیوز ہیں کیونکہ اب اتنا مطلب not only films not only serials ایڈ فیلمز کا بھی بہت خیز ہے بہت زمانہ ہے اور ہمارے سامنے ادارن بھی ہے دو بڑے ادارن ہیں کی یمی جو ہے وہ ایڈ سے فیرن لولی سے فیلم میں شپٹ ہوئی ہیں دوسری ایک سب سے بڑا ادارن ہے جو ایڈ فیلم سے فیلم میں شوٹ ہوئی ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کسی اشت نام کے کسی برینڈ میں آپ اس کو ایمبیزر کر رہے ہو تو اس کے بعد آپ بھی اس میں دکھائی دو گے سب جگہ دکھائی دو گے تو کچھ ایسی کچھ ایمبیشنس لے کے چلتے ہو میں بھی ایک دن سکتا آمیر خان کا ہاتھ رکھے اور درشیل سفاری بن جاؤں یا سکتا ہے کہ سلمان خان کا ہاتھ ہو تو اور وہ جو ابھی مووی آئی تھی بدرنگی بھائی جان میں جو بال کلاکار تھی وہ بن جاؤں ایسی کچھ ایمبیشنس کچھ دماغ میں چلتا ہوں جی ویسے کبھی کبھی آتا ہے لیکن میرا جو پورا وہ ہے وہ میرا ایڈکیشن کے موسیقی موسیقی میں ایöh بیقی ابھی میرا پورا جو ہے اسکول کے گرفت ہے اچھا ابھی زیادہ تر کام آپ کا جو ہے جو ہے جو ہے جو کیشن سے جڑا بڑا کام ہے آپ کے عمر بہت کم ہے اور پا بہت لیا اور آنے ہی سمبابنہ ہی بہت ہے بہت کچھ پا لگے تمہار خراب نہیں ہو جاتا نہیں نہیں کبھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے میں تو بہت بڑا اکتش بن گیا اور ایسا کچھ نہیں لگتا ہو کہ میں کسی کو اگنور کر دیم فرینڈز کو فیمریز کو لوکل کو شہر کو کچھ ہی لگتا ہے اس لیے کہ سب ایک ہی ہے میں کوئی اسپیشل تو نہیں میں نے بھی ہم سب لوگ کے بیچ سے نکل کے لیا تو وہ بھی میرے جیسے ہیں وہ بھی ہم سب کے بیچ سے نکل کے جائیں گے سب کے لیے سوچتے ہیں کہ سب کر سکتے ہیں جب میں کر سکتا ہوں تو اور بھی لوگ کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی کو ہوا ہی نکل اگر ہم دیکھتے ہیں فیلم سے باہر نکل کے آتے ہیں society کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ اپین کہ در مطلعات جو آپ کو بار بار اس پر آپ چیز ہے کیا چیز ہے وہ کیونٹس کے اوپر ہے تصویر ہمارا جو انڈیا ہے ایکشن میں بات یہ ہے کہ بہت بڑا ہے ہمم ہمارا بلاس برو تو بہت اچھا ہے کہ ہمارا بلاس برو تو بہت اچھا ہے کہ ہمارا بلاس برو موڈی ساپ جب سے آئے بلاس برو بہت سائی چیزیں بدل گئے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ رہے ہیں اور سب کچھ سوچ کا بھی آن چلتا رہے ہیں اچھا آپ موڈی سمرتک ہو مطلب نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جو چیز اچھی ہے تو وہ اچھی ہے اس کے لئے اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کاجل آپ کو کچھنا چاہتے ہیں شیب سے میں ایک سوال پچھنا چاہتے ہیں ایک میں انہوں نے فیلگوں میں کان کیا فیلیل میں کان کیا تو ان کی جو بچپن ہے وہ ان کو نہیں لگتا کہ کہ چھینے رہا ہے یا خو گیا کیونکہ نورمالی جو بچھے ہیں وہ بھر پر سکول سے آنے کے بعد کھیلنا پاسم کر رہے ہیں بلکل یہ صحیح سوال ہے 10-11 سال کے عمر سے اس کو چلے گا ہے انڈسٹری میں جی صحیح بات ہے لیکن جو جس ہم شوڈنگ کرتے ہیں تو ایسا نہیں سیف شوڈنگ ہی کر رہے ہیں جیسی بریٹ ملتا ہے تو اور بھی جو میرے فرینڈز ہوتے ہیں جو کرتے ہیں ہم کر لیتے ہیں تھوڑا بہت مستی کر لیتے ہیں اپنے رائیٹر سنو کے ساتھ اور سیٹ پر مستی کرتے ہیں اور کھیل لیتے ہیں تو ایسا کبھی لگا نہیں ہاں وہ بات اللہ گے کی کنڈینی سکول جانا اور گھر اور سوسائیٹی کہ کیا سکتے ہیں میرا شوق بھی تھا اور جیجنا مجھے اس میں اچھا لگتا ہے شاید اس میں لگتا اپنا اس میں زیادہ مستی اور مزیدار راستو رہتے ہیں کاجلنگ اور کوئیس کوششن تو شویب بہت بہت شکریہ آپ کا پتری کا کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو یہ ہمارے شویب خان ہے جو بلاسپور سے تعلق رکھتے ہیں بلاسپور شہر کے ہیں ان کے فادر کا اس میں بہت یقنا ہے ان کے پاپا جو آیا قریب ایک سال بہلے بھی ہم لوگوں کی بیٹھ ہوئی تھی اور تب بھی انہوں نے ایک نئے اس کے ساتھ ایک نئے آیام کے ساتھ ہم سے بیٹھ کی تھی اس میں ہم نے اس پر دکھایا تھا اگلی بار پھر ہم آئیں گے شویب کے بہت اچھے ورشک ہم کامنا کرتے ہیں